وہیں ایک دن پہلے ہوئے بیٹر کے بعد تیجسوی آدب نے بھی صاف کر دیا کہ لیفٹ کانگریس اور آر جیڈی مل کر چناب لڑیں گے اور ان سبھی کے بیچ لگ بھگ سہمتی بن گئی ہے اتنا ہی نئی تیجسوی آدب کا یہاں تک کہنا ہے کہ سبھی کو سممان جلگ سیٹیں ملی ہیں یہ کہنا ہے تیجسوی آدب کا تو تیجسوی آدب نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ لیفٹ آر جیڈی اور کانگریس سیٹ شیئرنگ کا فارملہ تیہ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دو دن پہلے لالو پرسادی آدب اپنے پورے پریوار کے ساتھ دلی آئیتیں کانگریس کے شیش نیطرفت سے ملاقات بھی کرنے کے لیے ہم لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ لگ بھگ بن چکی ہے اور ایک آر دن میں ساری چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم لوگ اگریڈ ہو گئے ہیں کہ لیفٹ پارٹیاں کانگریس پارٹی آر جیڈی پارٹی مل کر کے اگامی چناؤ سات لڑے گی اور سیٹوں کی جہاں تک بات ہے سب کو سمان جنگ سیٹیں جو ہے مل رہی ہیں اور جلد ہی اس کا اعلان جو ہے ہم لوگ پٹا چل کر کے تو آپ نے سنا تیجسوی آدو نے کیا کہا تیجسوی آدو نے لیفٹ آر جیڈی اور کانگریس کی بھی سیٹ شیئرنگ میں قریب قریب سہمتی بننے کا دعویٰ کیا مہی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ آر جیڈی نو سیٹ کانگریس کو دینے کے لیے راضی بھی ہو گئی ہے تیجسوی آدو نے بتایا کہ کینڈیڈیٹس کی گھوشنا پریس کانفرنس کے ذریعے کی جائے گی اور وہ پریس کانفرنس دلی میں نہیں بلکہ بیہار کی راجدانی پٹنا میں ہوگی بتا دے آر جیڈی کی کئی نیتا فی الحال دلی میں ہی موجود ہیں لیکن یہ اعلان کر دیا ہے تیجسوی آدو نے کہ اب جو پریس کانفرنس ہوگی وہ پٹنا میں ہوگی فارمولا تیہ ہو گیا ہے مورالی سب راضی ہو گئے ہیں اور اس کی گھوشنا بہت جلدی ہو جائے گی نو سیٹیں کانگریس کو دینے کو راضی ہو گئی ہے آر جیڈی اس بیچ آر جیڈی نیتا تیجسوی آدو نے کانگریس اور آر جیڈی گھٹوندر میں پھوٹ کی خبروں کو بھی سیرے سے خارج کر دیا انہوں نے بتایا کہ درار کی باتیں کبھی نہیں آئیں تیجسوی آدو اور کانگریس نیتا اکیلیش پرساد نے ایک دن پہلے ہوئی بیٹھک کے بارے میں انفرمیشن بھی دی کہ جلد ہی جلد امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا بھی کر دی جائے گی کبھی بھی ہم لوگوں میں کسی بھی چیز کو لے کر کے درار کی باتیں نہیں آئیں ہم لوگ ہمیشہ سے اسے کو انڈسٹینڈ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بات کی ہیں اب سب لوگوں کا مین اجنڈا ہے کہ بی جے پی کو ہم لوگ روکنگ ہے اور اتر بھی بھارت میں بیہار آتا ہے تو ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بیہار جو ہے چوکانے والا ریزلٹ دے گا بٹنا میں اعلان ہوگا بٹنا میں اعلان دو دن کے بعد ہو جائے گا کل ایک اور مٹنگ ہے پھر پھر ڈیلیبریٹ کر کے شیٹ وائز یہ کر کے پھر ہم نے بٹنا میں اعلان ہوگا اور ہمارے ورش سیوگی عرون سنگھ ہمارے سر جڑ رہے ہیں عرون جب بڑے نیت آخیلش پرساد کو ہم نے سنا اور تیجسوی آدف کو سنا جب یہ بیان دے دیتے ہیں تو کم سے کم کلیریٹی آتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے گھوشنا ہم پریس کانفرنس کریں گے دلی میں نہیں پٹنا میں جاکر کریں گے یہ کہہ دیا تیجسوی آدف لیکھے پنکس تیجسوی آدف نے اتنا تو کہہ دیا گھڑ بندن ہو گیا ہے سیٹوں کی سنکھیہ نرداریت ہو گئی لیکن ایک پیچ جو فسا ہے اس پر آج پھر بیٹھا کھونی ہے وہ پیچ سیٹوں پر ہے جیسے اورنگ آباد سیٹ نکھل کمار کے لیے مانگ رہی کانگریس وہاں سے نہیں دینا چاہتے لالو وہاں سے کسی کشوہاں کو ڑھلانا چاہتے ہیں ان کو سیمبل بھی دے دیا اس کے علامہ بیگو سرائے کی سیٹ ہے جہاں سے کانیہ کمار پچھلی بار چناؤ لڑے تھے کانگریس مانگ رہی ہے لالو کہہ رہے ہیں کہ وہ لیفٹ سے لڑے تھے اس لئے سیٹ پرمپرہ روپ سے لیفٹ کیے اور لیفٹ کو ہی اس بار جانا چاہتے ہیں یعنی کانیہ کمار کو بھی وہ ٹکٹ نہیں دینا چاہتے ہیں پوڑیا کا ماملہ سب سے زیادہ فسا ہے پوڑیا پرمپرہ مرج کر گئی کانگریس کے ساتھ جی تو پوڑیا میں چاہتے ہیں لالو یادو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پوڑیا میں بھیما بھارتی جن کو انہوں نے شامل کرایا ہے ان کو وہ دیں گے ٹکٹ وہاں جی ڈیو سے ملے رہی ہیں وہ پارٹی میں شامل ہوئے آر جی ڈی میں تو پوڑیا پر ماملہ فسا ہوا ہے اس کے علامہ میرا کمار ساسا رام سرکشت سیٹ ہے وہاں سے لڑتی رہی ہیں اب ان کے چونکہ بیٹے او بی سی میں ہیں وہ ساسا رام سے نہیں لڑ سکتے ان کے پیتا او بی سی تھے اس لیے ساسا رام سے نہیں لڑ سکتے ان کے لیے وہ کارا کٹ سیٹ مانگ رہی ہیں وہ دینے کے لیے لالو تیار نہیں ہے تو کئی جگہوں پر ابھی پیج پسا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم اسمودھ اس کی گھوشڑہ اگر ہو نہیں ہوتی تو آج ہی ہو جاتی ہے لیکن کون سی سیٹ کون ویکتی لڑے گا کس پارٹی کو جائے گی اس پر بھی لے کے پیج پسا ہوا ہے کئی امیدوار ہیں جو لالو کی پسند کے نہیں ہے تیجسوی اور کنیا کمار دونوں کی رائیویلری جو ہے بیار کی راجنیتی میں جگ جاہیر ہے کوئی نہیں جانتا کہ تیجسوی یادو ایک سمیہ جو بہت قریب کہا جاتا تھا کہ کنیا کمار ان کے بعد میں کیوں دوری ہو گئی تو بہت ساری ایسے سمیہ کرن ہیں جو سیاسی روپ سے وہاں فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں جس کو لے کر ایک اور بیٹھک ہونی ہے اور اس کے بعد ہی تصویر ساپ ہوگی لیکن ہاں عمومن بڑے نیتاؤں کے بیچ سہمت ہی بن گئی ہے کہ نو سیٹوں پر کانگریس لڑے گی وہ سیٹیں کون سی ہوں گی اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا بلکل وہ سیٹیں کون سی ہوں گی اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی کون کہاں سے لڑے گا اس کو لے کر پیچ ابھی بھسا ہوا ہے جو بات آرون سنگھ ہمارے سیوگی کہہ رہے ہیں حالانکہ کانگریس نیتہ تاریخ انبر نے بھی تجسوی آدب کی بات کا سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ گھڑ بندن ساتھ رہے گا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ انہی کیانیڈیٹس کو چناؤی میدان میں اتارا جائے جن کی جیت نشجت ہے جن کی جیت کی امید ہے بھجے پورا وشواس ہے گھڑ بندن جو ہمارا بنا ہے ڈیا گھڑ بندن بیہار میں اسی طرح سے قائم رہے گا اور جو بھی تھوڑا بہت بیواد ہے اس کو ہم لوگ باتشیت کے ذریعے دور کر لیں گے لیکن ایسا ہے کہ گھڑ بندر کی راجتی میں ہر پولٹیکل پارٹی کا پریہاس رہتا ہے کہ ادھر سے ادھر اس کو شیئر ملے تو کانگریس پارٹی بھی چاہے گی راجت بھی چاہے گی اور ہمارے بھارتی بامپتی بھچا بھی چاہے گا تو لیکن ہم لوگ کا ایک مت اس بابلے بھی ہے کہ جیتنے کی جس میں سمبابلہ زیادہ ہو جس امیدوار کی جیتنے کی سمبابلہ ہو جس پارٹی کی جیتنے کی سمبابلہ ہو وہاں اس کو امیدوار بھلائے جائے مارننگ پرائیمی آئیے اب آپ کو بتاتے گی 2019 کے لوگشبہ چناؤں میں مہا گھٹ بندن میں کانگریس کو کتنی سیٹیں ملی تھی اور کن کن سیٹوں پر کانگریس نے اپنے کیانڈیڈیٹس اتارے تھے 2019 لوگشبہ چناؤں میں مہا گھٹ بندن میں کانگریس نے نو سیٹوں پر چناؤں لڑا جن سیٹوں پر کانگریس نے چناؤں بھی میدان میں اپنے کیانڈیڈیٹس اتارے تھے ان نو سیٹوں میں کشن گنج کٹیہار پونیا سپول اور سمستی پور کے ساتھ ساتھ مونگیر ساسارا والمکی نگر پٹنا صاحب شامل تھے ارون ہمارے ساتھ ہیں ارون کون کون سی ایسی نو سیٹیں ہیں جہاں کانگریس ایک بار پھر سے اپنے امیدوار اتار سکتی ہے اور اتارنے کی بات ہو رہی ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں 2019 کا ذکرہ بھی ہم نے کیا دیکھیں پنکت جو سیٹیں 2019 میں پارٹی لڑی تھی امومن انہی پر دعویٰ ہے جیسے کسنگنج میں وہ جیتی بھی تھی تو ان پر دعویٰ ہے اس کے علامات جو سیٹیں جس کی میں بات کر رہا ہوں جیسے یہ سیمانچل کی جو سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس کا مجبوط جنادھار ہے پارٹی مانتی ہے کہ جہاں مسلم ووٹ بینک زیادہ ہے RJD اور اس کے بیچ لڑائی اسی بات کی ہے کہ مسلم ووٹ بینک وہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہیں تو اگر دونوں لڑ جائیں گے وہاں پر جیسے پرونڈیا کی بات اگر بیما بھارتی اور پپو یادو دونوں لڑ جاتے ہیں تو وہ سیٹ بیجے پی جیت سکتی ہے اور یہ ہار سکتے ہیں اسی طرح سے اور انگا بات کے آپ بات کر لیں جن سیٹوں پر دونوں کا ووٹ بینک ایک ہے وہیں ڈر ہے جہاں تک کٹیہار کی بات ہے دیکھئے تاریخ انور کی بائٹ ابھی آپ سنا رہے تھے مجھے جو جانکاری ملی ہے کل کی بیٹک میں کٹیہار سیٹ جو ہے لالو یادو نے تاریخ انور کو دینے کے لیے کانگریس کو دینے کے لیے ہامی بڑھ دی ہے تو دو ہجار انیس میں جن جن سیٹوں پر لڑے تھے یہی تو ان کا یہی تو ان کی شرط تھی کہ ہم نو سیٹوں پر لڑے تھے نو سے کم پر نہیں راجی ہوں گے اور کل تیجسری آدو نے لگ بھگ ہامی بڑھ دی بلکل اور ساتھی یہ بھی جاننا چاہیں گے چونکہ یہ مہاگڑبندن جو بیہار کا ہے کیا جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں تینوں دلوں کے نیتا موجود ہوں گے ایسی امید کی جا سکتی ہے اکیلے تیجسری آدو صرف یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہاں کہاں سے چناؤ لڑیں تیجسری آدو اگر پریس کانفرنس کریں گے تو ان کے سامنے کانگریس کے کسی بڑے نیتا کو جانا ہوگا جو ستروں کی جانکاری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ تیجسری آدو پریس کانفرنس میں رہے یا لالو یادو رہے یہ ضروری نہیں ہے منو جا اور جو کانگریس کے نیتا اور لیفٹ کے نیتا اسٹیٹ کے ہیں وہ مل کر کے بھی اس کی گھوشڑہ کر سکتے ہیں اس طرح کی جانکاری ملی تھی حالانکہ ایک کوشش یہ تھی کہ اگر دلی میں یہ گھوشڑہ ہوتی جس میں اگر تیجسوی ہوتے راہول گاندھی ہوتے یا کوئی بڑا نیتا ہوتا تو اس کا سندیس دوسری طرح جاتا بیہار میں لیکن اتنا سمیں اب گجر گیا ہے کہ اس کی سنبھانہ کم نظر آ رہی چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام اپ ڈیٹ اور اس جانکاری کے لارون سنگھ چلیے بہت شکریہ